ان صدادے و عدنوانی کے آلوے دن کی مناسبت سے نیب کی جانب سالہمراہ ہال نے قرپشن کے خلاف آگاہی پینٹنگز کی نمائش کا احتمام کیا گیا اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نماندے علی ارباز سے جو اس وقت وہاں موجود ہیں جی علی ارباز بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جب لکھو نو دسمبر میں پوری دنیا کی سمیت پاکستان بھر میں قرپشن کے خلاف آلوے دن بنایا جاتا ہے اسی کی مناسبت سے آج نیب لاہور کی جانب سے علمراہ ہال میں ایک تقریب مناکت کی گئے جس میں قرپشن کے خلاف آگاہی فراہم کرنا تھا عوام میں اور طلبہ و طالبات میں کیونکہ پاکستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یوت پر مشتمل ہے تو اسی طرح کہ آگاہی فراہم کرنے کے لئے سکول و کالیجز میں طلبہ و طالبات میں یہاں پر مقابلے بھی مناکت کروائے جاتے ہیں جسے وہ اپنے ہنر کے مطابق جو ہے وہ قرپشن کے خلاف آگاہی فراہم کرزا کے لوگوں میں آج یہاں پر کچھ پینٹنگز بھی آویزہ کی گئی ہیں جو سکول و کالیجز کے طلبہ و طالبات کی جانب سے بنائی گئی ہیں جس میں ایسی پینٹنگز بنائی گئی ہیں جس میں قرپشن کے خلاف آپ کو ایک پیغام نظر آئے گا کہ آپ نے قرپشن کے خاتمیہ کے لئے اپنا کردار کیسے دا کرنا اور قرپشن سے نفرت کس طرح کی جائے گی یہ جو پینٹنگز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ساری پینٹنگز سکول و کالیجز کے طلبہ کی جانب سے بنائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری بلڈنگ جو ہے یہ پورا ہال جو ہے اس طرح کی پینٹنگز سے بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور ہال ہے جہاں پر یہ پینٹنگز آویزہ کی گئی ہیں اور آپ سے کچھ دے قبل جب ڈی جی نیب نے یہاں کا افتتا کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ عوام میں شعور پیدا کرنا ہے کہ کرپشن جیسے ناسور کو ہم نے اپنے معاشرے سے ہٹانا ہے ہم نے اس کے خلاف ایک جہاد شروع کرنا ہے جد و جہد کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھاتے رہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس کا مقصد ایک اور یہ بھی ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کی جا سکے کہ اس کے خلاف آپ نے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے اور یہ ہر سال منعکت کروائی جاتی ہے اس سال جو ہے یہ الحمرہ ہال میں کروائی گئی ہے اور نو دسمبر کو تو ویسے منائے جاتا ہے لیکن سات دسمبر آج کے دل اس کی مناسبت سے ہی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں ڈی جی نیب لاہور کے ساتھ ساتھ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی شرکت کی اور اپنا پیغام میں عوام کو یہ آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کی کہ ایک کرپشن جیسے ناسور کو ہم جتنا جلدی ختم کریں گے اتنا ہی جلدی ہمارا ملک جو ہے وہ ہشحالی کی طرف بڑھے گا